ہیچ ایس ون نیوز میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں سکندر آباد ریلوے سٹیشن کے خریب بم رکھنے کی جھوٹی اطلاع دیتے ہوئے سنسنی پیدا کرنے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق کل پولیس کنٹرول روم کو ایک گمنا فون کال آیا جس میں بتایا گیا کہ وہ الفا ہوتل کے پاس موجود تھا وہاں دو افراد آپس میں اس علاقے میں وہ بم رکھنے کے بارے میں بات کر رہے تھے پولیس نے وہاں پہنچ کر تلاشی لی اور یہ اطلاع چھوٹی ثابت ہوئی جس شخص نے فون کیا تھا اس سے رابطہ خائم کرنے کی کوشش کی گئی تاہم وہ رابطے میں نہیں آیا بعد ازاں اس کے شناخت غوث پاشا کے طور پر کر لی گئی اور اس کا تعلق خمم سے بتایا گیا ہے مونڈا مارکٹ پولیس نے چھوٹی اطلاع دینے والے کو گرفتار کر لیا تلنگانہ کی رڑکی نے اندر پردیش ہائی کورٹ کے ذریعے منقضہ جونئر سیول جج کے امتحانات میں کامیابی حاصل کی تلنگانہ کے ہنم کنڈا سے تعلق رکھنے والی چوبیس سالہ علیکیہ نے اس امتحان میں پہلا رانگ حاصل کیا جس کے بعد اسے سیول جج کے طور پر منتخب کیا گیا علیکیہ نے دوہزار بائیس میں ہائیدرباد کے کالیز سے خانون کی ڈگری حاصل کی تھی فیلحال عثمانیہ یونیورسٹی میں پیچھ سال دوہم کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ اپنی ماں مادوی سے تحریک حاصل کر کے جج بننا چاہتی تھی جو رنگاریڈی ڈسٹرک کوٹ میں سینئر سیول جج کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں مرکزی حکومت نے راشن کارڈ ایکی وائی سی کی آخری تاریخ میں توصیق کی ہے اکتیس جنوری کو ایکی وائی سی اپ ڈیٹ کروانے کی تاریخ ختم ہو رہی تھی تاہم کئی ریاستوں میں یہ عمل مکمل نہیں ہوا اسی تناظر میں مرکز نے آخری تاریخ فروری تک بڑھا دی ہے تلنگانہ میں راشن کارڈ ایکی وائی سی اپ ڈیٹ کا عمل پچھتر فیزت مکمل ہو چکا ہے تلنگانہ کے سیول سپلائیز کمیشنرن ڈیویندر سنگھ چوہان نے ریاست کے تمام ازلہ کے ایڈیشنل کلیکٹرز کو فروری کے آخر تک یہ عمل مکمل کرنے کی ہدایتی ہے واضح ہے کہ راشن ڈیلرز کے جانب سے گزشتہ دو ماہ سے ایکی وائی سی اپ ڈیٹ کرنے کا عمل جاری ہے بی آر ایس پارٹی کے ایک اور رکنے اسیملی پرکاش گوڑ نے آج چیف پینسٹر ریوند ریٹی سے ملاخات کی اس ملاخات کو سیاسی حلقوں میں کافی تجسس سے دیکھا جا رہا ہے پرکاش گوڑ جو ہائیدرباد کے راجین اگر اسیملی حلقے سے بی آر ایس پارٹی کی نمائدگی کرتے ہیں نے ریوند ریٹی کے قیام گاہ پر ان سے ملاخات کی چار دن قبل بی آر ایس کے چار ارکان اسیملی سنیدہ لکشمہ ریٹی مہیپال ریٹی کو تپر بھاکر ریٹی نے بھی چیف منسٹر ریوند ریٹی سے ملاخات کی ان ارکان اسیملی کی ملاخات کے بعد یہ افواہیں پھیل گئیں تھی کہ یہ چاروں کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں تاہم ان چار ارکان اسیملی کے انتباف افواہوں کی مضمت کی تھی اور واضح کیا تھا کہ وہ بی آر ایس پارٹی چھوڑ کر نہیں جائیں گے تلنگانہ حکومت کے جانب سے گاڑیوں کے چالانات پر بھاری ڈسکاؤنٹ کی تاریخ میں مزید توسیر نہیں ہوگی زیرالتوا چالانات اکتیس جنوری تک ادا کر کے ریایت حاصل کی جا سکتی ہے ستائیس ڈسیمبر دوہزار تیس کو زیرالتوا چالانات پر اسی فیصد تک ریایت دیتے ہوئے پندرہ دن کے اندر اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی سہولت عوام کو فراہم کی گئی تھی بعد ازہ حکومت نے اس اسکیم میں اکتیس جنوری تک توسیح کی اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف چار دن کا وقت باخی رہ گیا ہے حکام نے عوام سے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی خواہش کی ہے اور کہا گیا ہے کہ آخری تاریخ پھر نہیں بڑھائی جائے گی کہ تارک رامہ راؤ نے کہا کہ سال انیس سو ترپن کے بعد کابینہ میں اخلیتوں کو شامل نہ کرنا پہلا واقعہ ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے سینئر خائد محمد علی شبیر کو کابینہ میں شامل نہ کر کے انہیں حکومت کا مشہر مقرر کرنا ریاست کے اخلیتوں کی توہین ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی کے تعلقات فیوک کول بانڈ کی طرح ٹوٹ ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ لوگ سبح کے انتخابات میں بی جے پی اور کانگریس خائدین کا بی آرس کو شکست دینے کے لیے اتحاد ہوگا کانگریس اخلیتوں کو ووڈ بانک کی طرح سمجھتی ہے مسلمانوں کو یہ سیازی جماعت سے چوکس و چوکن نہ رہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ریاست کے کئی مخامات پر فرخہ وارانہ جھڑپے ہوئی تھی وزیر اعلی ریوند ریڈی جن کے پاس محکم داخلہ کا خلمدان ہے وہ ان جھڑپوں کو روکنے میں ناکام رہے انہوں نے کہا کہ ریوند ریڈی نے سی ایم کا حدہ حاصل کر کے پچاس یوم کا عرصہ ہو گیا ریاست بحار میں جاری سیاسی اتھل پتھل کے درپیان نتیش کمان نے ریاست کے نوے چیف منسٹر کے طور پر آج حلف لیا ان کے ساتھ دو ڈپٹی چیف منسٹرز سمراد چوتری اور وجہ سنہا نے بھی حلف لیا ان کے علاوہ متعدد وزران نے بھی حلف لیا ہے ریپورٹ کے مطابق نتیش کمان نے نئی کابنہ میں مختلف طبخات کو نمائندگی فراہم کی ہے بی جی پی کے قومی صدر جی پی نڈا نے حلف برداری تقریب میں شرکت کی راج بھون میں منقضہ حلف برداری تقریب کے دوران گورنر راجندر وشوناد آلکھر نے نتیش کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا نتیش کے حلف لیتے ہی بیہار میں ایک مردبہ پھر انڈی کی حکومت برسر اختیدار آگئی ریپورٹ کے مطابق خلف لیتے ہی راج بھون جی شیرام کناروں سے گونج اٹھا فلحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ